السلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا بہت سارے لوگ مجھے کہانیاں بھیجتے ہیں اور آج جو مجھے کہانی بھیجی گئی ہے جس انداز میں کہانی مجھے لکھ کے بھیجی گئی ہے یقین منی میرا دل چاہ رہا تھا پہلی دفعہ کے اس کہانی کا ایک ایک لفظ آپ کو پڑھ کے سناوں اتنی زبردست کہانی مجھے بھیجی گئی اور اس کو جب میں جون جون پڑھ رہا تھا تو میرے اپنے ایک رونکٹے کھڑے ہو رہے تھے یہ اس وقت کے اس دور کی کہانی ہے جس کا ہمیشہ میں اپنی کہانیوں میں ذکر کرتا ہوں محبتوں براز دور پیار والا دور جب انسان انسان سے پیار کرتا تھا انسان انسان کا خیال رکھنا تھا ٹیکنالوجی ایسی انسان کے اندر آئی کہ انسان سے جہاں محبت لے گئی انسان کا ٹائم لے گئی انسان کو اتنا مصروف کر دیا کہ آج انسان موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے اور اکیلا ہے لیکن اپنی ایک الگ سے دنیا بسا کے بیٹھا ہے لیکن اس وقت کے لوگ اپنی دنیا دوسروں کے ساتھ بساتے تھے مل بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے دکھ سکھ بانٹے تھے آج ہمارا طریقہ یہ ہے موبائل اٹھایا تازیت کر دی میسج کر دیا فیس بک پہ جا کے لکھ دیا ٹویٹر پہ انسٹرگرام پہ وہاں پہ بات کر لی اپنا ایک فرینڈز کا گروپ بنا لیا یہی ہماری دنیا ہے اسی میں ہم ہر وقت خوئے رہتے ہیں وہ سچی دنیا تھی یہ ایک بناوٹی دنیا ہے شکنتلہ جنہوں نے مجھے یہ کہانی بھیجی ہے وہ کہتی ہیں آج بھی ہمارے گاؤں والے اس کہانی کو یاد کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں آج بھی گاؤں والوں کو لگتا ہے یہ کہانی برسوں بیٹھ چکے اس کہانی کو گزرے ہوئے لیکن ان کو لگتا ہے آج پھر سے کچھ ایسا ہو جائے گا لیکن جس کہانی کو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہاں بدلاؤ ضرور آیا ہے لوگ بدل گئے ہیں لیکن اس گاؤں میں جب یہ کہانی ہوئی تھی تب لوگوں میں وہ محبت وہ پیار وہ خلوص نہیں تھا خوبصورت تھے چہرے کھلے ہوئے تھے تنگ دل تھے ہاں مہنتی ضرور تھے یہ ایک ایسا گاؤں تھا جس کے اردگد باغات تھے پہاڑی علاقے میں یہ بنا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں جتنے بھی گھر تھے لائن میں ایک ترتیب سے بنے ہوئے تھے کچھے پکے ہر طرح کے گھر تھے یہ ایک ایسا گاؤں تھا جہاں سب شاید کوئی مجبوریاں کہتے ہیں انسان کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا بن جاتا ہے شاید ان گاؤں والوں کی بھی کچھ ایسی مجبوریاں تھی کہ یہ سخت دل بن گئے تھے کہتے ہیں نا دستک جب بھی دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو لگتا ہے کوئی مہمان آیا ہے اور گاؤں میں سپیشلی جراد کو جب دستک ہوتی تھی تو کسی کا دروازہ کھٹ کھٹایا جاتا تھا تو گھر کے مقین پہلا جملہ کہتے تھے یا اللہ خیر اللہ خیر کرے یا اللہ خیر وجہ کہ اس لمحے رات کو یا تو کوئی بہت زیادہ مجبوری میں پریشانی میں آیا ہے دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے یا کوئی ضرورت مند ہے یا پھر کوئی اللہ کی رحمت یعنی کہ مہمان آیا ہے اور جب کسی ایک کا دروازہ کھٹ کھٹایا جاتا تھا تو مجھے یاد بھی آتے تو گاؤں کے باقی گھروں میں بھی لوگ جو سو رہے ہوتے تھے اس دروازے کی کھٹ کھٹانے کی آواز جو پیدا ہوتی تھی اس سے وہ بھی جاگ جاتے تھے اور وہ بھی منتظر ہوتے تھے کہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم جائیں لیکن اس گاؤں کے لوگ جو صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی جاگ جاتے سارا دن اپنی کھیتی باڑی کرتے اور جب رات کو بیٹھ کے گپیں مارتے تو ایسی گہری نین سوتے کیونکہ سارے دن کی ان کو تھکاوٹ ہوتی پھر ان کو ہوش ہی نہ ہوتا لیکن سردیوں کی راتیں یہاں کی بہت خوفناک ہوتی دھند فوگ ایسا ڈیرہ جمع لیتی کہ پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی دھند ہی دھند ہوتی کیرہ پڑ رہا ہوتا شہر کی زندگی میں رہنے والے لوگ جب گاؤں میں جا کے بستے ہیں تو کبھی ان سے پوچھئے کیسی سردی ہوتی ہے گاؤں کے اندر اپنے آتش دان کے پاس بیٹھ کے ہیٹر چلا کے گیس کا چولہ جلا کے اپنے آپ کو سردی سے بچاتے یہ شہر کے لوگ نہیں جانتے کہ گاؤں کے اندر جب گرمی تو شدید گرمی اور جب سردی پڑتی ہے تو ایسا کورا پڑتا ہے ایسی دھند پڑتی ہے کہ دو دو کمبل دو دو رضائیں دے کے بھی انسان اس کے اندر اپنے جسم کو کرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے کہ برف کی معنی ٹھنڈا یخ کرم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ایسی کپکپاتی سردی ہڈیوں کے اندر گھستی ہوئی سردی خون کو جام کرتی ہوئی ایسے مٹھی بند کریں اور کھولیں تو ایسے لگے کہ خون جم سا گیا ہے ہاتھ سفید سا ہو گیا ہے وہ جو لال سرخی سی خون کی گردش ہے وہ تھم سی گئی ہے سفید سا کر گئی ہے ہاتھ کو یہی ہاتھ پاؤں کا ہوتا یہی حال چہرے کا ہوتا اس کاؤں میں بہت شدید ڈھنڈ پڑتی تھی یہ سارا سال ایسی بے فکری کی نین سوتے تھے کہ دور سے چلتی ہوئی چکا 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 ٹرین جب وہ اپنا ہارن بجاتی تو وہ سردیوں میں ویسے بھی ایک خاموشی ہوتی ہے جیسے ہی دھنڈ چھا جاتی ہے پنکھے چل نہیں رہے ہوتے گاؤں میں تو ویسے بھی لوگ جلدی سو جاتی ہیں تو وہ ٹرین کی جو کو کی آواز ہے وہ دور تک سنائی دیتی لیکن یہ گاؤں کے لوگ اس ٹرین کی وہ ہارن کی آواز سے بھی کبھی نہیں جاگتے تھے اگر کبھی بارش ہو رہی ہوتی تھی تو تب بھی سوئے رہتے تھے بجلی زور سے چمکتی تھی تب بھی سوئے رہتے تھے بادل زور سے گرجتا تھا ٹھا کی آواز آتی بجلی کہیں گرتی یہ پھر بھی سوئے رہتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ صبح اٹھنا ہے پھر سے کام کاج کرنا ہے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا سوئے ایک رات کے دستک کی رات میں نے جیسے شروع میں کہا دستک مہمان کی ہو دستک اس سکول کے بچے کی ہو جو سکول سے آیا ہو تھکے ہوئے شوہر کی ہو جو آفیس سے کام کر کے آتا ہے گھر پہ آکے دستک دیتا ہے اس مزدور کی ہو جو سارا دن مزدوری کر کے گھر پہ آکے دستک دیتا ہے دستک ہمیشہ کسی مہمان کی عامت کی اطلاع ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی دستک موت کی دستک بھی ہوتی ہے انسان نہیں جانتا موت کی دستک کیسی ہوگی اگر انسان موت کی دستک کو سن لے تو کبھی زندگی بھر سو نہ سکے لیکن ہاں اس گاؤں میں سال میں ایک ایسی رات ضرور آتی تھی جب موت کی دستک ہوتی تھی ویسے ہی کیرہ پڑتا تھا ویسے ہی بارش نے ٹھنڈ کو اور بڑھا دیا ہوتا تھا سردیوں کی اراد ہوتی تھی ہر شخص اپنے اپنے گھر میں کمبل اڑھے سردی سے بچنے کے لیے ٹھٹھرتا ہوا سو رہا ہوتا روز بھی وہ گہری نیند سوتے تھے لیکن یہ جو ایک رات آتی اندھیرے کی رات خپ اندھیرے کی رات سردی کی رات خاموشی کی رات جب اس محلے کے گھروں سے آگے پتھروں پہ ایک لکڑی سے ٹھک 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 کرتی ہوئی آواز آتی یہ پتھروں کے اوپر جب یہ ٹھک ٹھک کی آواز آتی تو گھروں میں لیٹا ہوا ہر شخص جو روز گہری نیند سوتا تھا جس کو ٹرین کی چکا چک بھی نہیں جگاتی تھی جس کو کوئی بھی بارش بجلی بادل بجلی کا گرجنا بادل کا آوازیں پیدا کرنا نہیں جگاتا تھا اس ایک لکڑی کی ٹھک 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 سے ٹھٹھرتے تھے کانپتے تھے دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی یوں لگتا تھا گاؤں والوں کو پھر موت کی دستک آئی ہے یہ جو لکڑی کی ٹھک ٹھک پتھروں پہ چلتی جا رہی ہے یہ موت کی دستک آ رہی ہے کیسی موت کی دستک یہ چلتی ہر گھر کے آگے سے گزرتی اور یہی لکڑی ایک دروازے پہ جا کے لگتی ٹھک 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 اور آواز آتی بھوک لگی ہے کھانا دے دو جس گھر کے دروازے پہ یہ کھٹ کھٹا کہ آواز دی جاتی دروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد جیسے یہ آواز آتی بھوک لگی ہے کھانا دے دو تو اس گھر کے لوگ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے سمجھ جاتے اس گھر پہ موت نے دستک دی ہے آج اس گھر کے کسی بھی ایک فرد کی موت آ جائے گی کیسی موت ایسی موت جس کا کوئی بھی واقف نہیں تھا ہاں یہ سب واقف تھے موت آئے گی لیکن کیسی موت سامپ کٹ لے گا پاؤں فسل جائے گا گر جائے گا کچھ بھی ایسا ہو جائے گا کہ موت واقع ہو جائے گی اور اسی ایک رات سے سارا سال بے خبر سونے والے لوگ اس ایک رات سے ایسے گھبراتے کہ رات ساری سو نہ سکتے پتہ یہ نہیں تھا کہ کب یہ رات آئے گی لیکن سردیوں کی کسی بھی ایک ٹھٹھرتی رات میں یہ کھٹ کھٹا ہٹ سال میں ایک دفعہ ضرور آتی تھی اور نہ صرف آتی بلکہ اپنے ساتھ کسی کو لے جاتی کسی کی جان اب کہانی ہے اس کاؤں کی جس کا میں نے شروع میں کہا لوگ آپس میں ملتے ملاتے محبت سے تو رہتے لیکن تنگ دل تھے سوچتے تھے ویسے تو ہر دور میں محبت رہی ہے ہر دور میں لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے رہے ہیں لیکن اس گاؤں کی خاص بات یہ تھی یہ سوچتے تھے کہ اگر آج کا بچا ہوا ہم رکھ لیں گے تو کل کوئی کھا لے گا پتہ نہیں کل کیسی آئے کل کھانے کو ہو یا نہ ہو آج اس کو بچا لیتے ہیں ان کو کل کی زیادہ فکر ہوتی تھی جبکہ اگر انسان آج اچھا کھا پی لے کل کی خدا پہ ڈالے تو اس کو ہمیشہ مل کے رہتا ہے لیکن یہ گاؤں والے ہمیشہ سوچتے تھے ہمیں کل کے لیے بھی محفوظ کرنا ہے تو بجائے کسی کو دینے کے کوئی صدا بھی لگائے تو اس کو دینے کے رکھ لیتے نہیں ہمارے ہی کام آئے گا یہ ان کی ایک تنگ دلی تھی ایسے ملنے میں بہت اچھے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برطاؤ رکھتے تھے لیکن کھلے دل کے مالک نہیں تھے دینے کے معاملے میں خیرات کرنے کے معاملے میں صدا لگانے والا کوئی بھی باہر آکے مانگے اس کو دینے کے معاملے میں یہ انتہا کے کنجوس تھے کیونکہ یہ سوچتے تھے عورتیں اگر گھروں کے اندر بھیڑ بکریاں پالتی کائے بھیسیں ان کے پاس ہوتی مرگیاں ہوتی وہ ان کا انڈے بیجتی خود بھی کھاتی دودھ بچوں کو بھی پلایا جاتا گائے بھینس کا دودھ بیچا بھی جاتا سب کچھ وافر تھا اس علاقے میں باغات بھی بہت تھے پھل بھی بہت تھے سب کچھ تھا سوائے اس کے کہ ان کے دل بہت بڑے نہیں تھے دل بہت تنگ تھے کل کی فکر ان کو کھائے جاتی تھی تو کل کی فکر کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ بچا لیتے تھے اگر رات کی محفل سجتی تھی سارے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے خوش ہوتے تھے تو کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو اس کو یہی سوچتے کہ اس کو اگر دے دیا کل کو ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمیں بھی کوئی نہیں دے گا تو مزاج ایسے بن گئے تھے کہ جب کوئی ایک نہ دے تو باقی بھی ڈر کے نہیں دیتے کہ اگر ہم نے دے دیا یہاں مزاج یہ ایسا ہے کل کو ہمیں کوئی نہیں دے گا تو اس خوف سے کوئی کسی کو کچھ نہ دیتا بچا لیتا وہیں پہ ایک گھر بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ایک گھر جس کا سربراہ کبیر خان تھا کبیر خان بہت گورا چٹا تھا اس گاؤں کے لوگوں کی رنگت بھی گوری چٹی تھی کیونکہ یہ پہاڑی علاقے میں رہتے تھے پھل فروڑ کی فراوانی تھی اس لئے ان کے چہرے سفید لال اور سارے بہت زیادہ خوبصورت تھے کبیر خان بھی انہی میں سے ایک شخص تھا جس کی بیوی اور وہ دونوں بہت خوبصورت تھے کبیر خان محنت مزدوری کرتا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا اس کے ہاں تین بچے ہوئے تینوں بچے چاند سے خوبصورت بچے تھے اور ان کے ہاں چوتھی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس رات وہ بیٹی پیدا ہوئی اس رات بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی لیکن جب اس رات ایک بچی نے پیدا ہوتے ہی رو کر احساس دلایا کہ میں اس دنیا میں آ چکی ہوں انسان جب خود اس دنیا میں آتا ہے تو پہلی اس کی آواز رونے کی آتی ہے اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ خاموش ہوتا ہے اس کے ارد گرد والے سارے رو رہے ہوتے ہیں یہ بھی کیسا زندگی کا تماشا ہے وہ بھی جو بچی اس دنیا میں آئی جس نے رو کے اپنی زندگی کا احساس دلایا کہ میرا وجود اس دنیا میں آ چکا ہے تو ماں دیکھ کے حیران ہوئی جہاں اس کے باقی بچے چاند سے تھے یہ بچی جو پیدا ہوئی تھی یہ تو کالی کلوٹی سی تھی ماں حیران رہ گی اس کی رنگت کیسے کالی ہو گئی تو بہت کالی ہے اس ساملی بھی نہیں اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے سارے گھورے چٹے تھے تو یہ کیسے کالی پیدا ہو گئی اب وہ اس دنیا میں آ چکی تھی ماں اس کا گلت و گھونٹ نہیں سکتی تھی لیکن ماں کو کوئی خوشی نہیں تھی اس بچی کے آنے کی اس کی رنگت دیکھ کے ہی ماں کا دل دکھی ہو گیا تھا وہ جانتی تھی کہ اس گاؤں میں رہنے والے بھی جب اس بچی کو دیکھیں گے تو عجیب عجیب سی باتیں کریں گے کہ یہ کیسی بچی کو تو نے جنم دیا ہے لیکن ماں ماں ہوتی ہے اس نے یہ سوچ کے اس کا نام رانی رکھ دیا کہ شاید شکل و صورت تو اچھی لے کے نہیں پیدا ہوئی شاید نام اس کی تقدیر بدل دے کہتے ہیں کہ ناموں کا انسان پہ بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے ہاں یہ بات سچ ہے بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے لیکن نانی تو پیدائشی طور پہ نہ صرف کالی کا لوٹی تھی شاید قسمت کی بھی بہت بری تھی اپنی تقدیر جو ساتھ لے کے آئی تھی وہ بھی اسی کے رنگت کی طرح کالی سیاہ تقدیر تھی اس بچی کو کوئی پیار نہیں کرتا تھا جب وہ چھوٹی سے تھی تو ماں باپ میں سے کوئی بھی اس کو پیار سے جس طرح بچوں کو اٹھایا جاتا ہے چپ کرایا جاتا ہے کوئی بھی اس کو پیار نہ کرتا وہ روتی رہتی ماں ماں ہوتی ہے پھر کبھی اس کا دل بھر جاتا ہے ماں اس کو اٹھا لیتی اور گاؤں والے جس نے اس بچی کو دیکھا تھا رانی کو تو سب وہی بات سوچتے کرتے جو اس کی ماں نے سوچی تھی کہ یہ کیسی بچی پیدا کر دی کون سے تیرے گناہوں کا پاپ ہے یہ بچی کیا تُو نے کوئی ایسا گناہ کیا مزاق میں اس کو کہتے کہ تجھے ایسی بچی پیدا ہوئی رانی کی زندگی میں پیار نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس گاؤں کے اندر رہتے ہوئے اس کچھے سے گھر کے اندر جس گھر کے اندر رانی رہتی تھی اس گھر میں اس نے دیکھا کہ اس کے بہن بھائیوں کو بے انتہا پیار ملتا تھا ماں باپ کے لاد لیتے سوائے رانی کے وہ اپنے ماں باپ کی محبت کی مطلاشی رہتی لیکن اس کو کبھی بھی محبت نہ ملتی اور تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا کودنا شروع ہوگی اب وہ لڑکیاں بھی جو اس کی ہم عمر تھی اس کی رنگت کا اکثر اس کو تانہ مارتی اس کو اکثر کھیلنا نہ دیتی اکثر اس کو جھٹلا دیتی کب بدلیں گے ہم لوگ ہاں سپیشلی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ان علاقوں میں آج بھی گوری رنگت کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھا جاتا ہے اور کالی رنگت کو تو یوں دھدکارہ جاتا ہے یوں اپنے سے دور کیا جاتا ہے جیسے کوئی اچھوت ہو اس کاؤں میں بھی ایسا تھا سارے گوری رنگت والے تھے اس لیے بڑے بھی اس بچی کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے وہاں پہ وہی چھوٹے بچے جو اس کے ہم عمر تھے وہ بھی اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اکثر اس کو دھدکار دیتے دھکا دے دیتے اس سے کھیلنے سے انکار کر دیتے اور ایسی ہی ایک دن کھیلتے کھیلتے ایک بچی نے اس کو دھکا کیا دیا کہ نیچے پڑی ہوئی ایک شیشے کی بنی ہوئی جو بوٹلز ہوتی ہیں اس دور میں چھوٹی چھوٹی بوٹلز ہوتی تھی اب بھی بہت سارے لوگوں یاد ہوگئے جو میڈیسن ہمیں پلائی جاتی تھی چھوٹ چھوٹی بوٹلز ہوتی تھی ایسی ایک کانچ کی بنی ہوئی بوٹل جو ٹوٹی پڑی تھی وہ اس کے پاؤں کے اندر چوب گئی اور اتنے برے طریقے سے وہ پاؤں کے اندر چلی گئی کہ سارے بچے جب انہیں دھکا دیا رانی کو اور اس کا پاؤں اس کانچ پہ آیا کانچ اندر گیا تو رانی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا سارے بچے تو وہاں سے بھاگ گئے لیکن رانی روتے چیختے چلاتے جب گھر پہنچی اور ماں نے پاؤں دیکھا تو بہت گہرا زخم تھا ماں نے فوری طور پہ رانی کے اندر سے وہ کانچ کا ٹکڑا تو جو بڑا سا ٹکڑا اندر گھسا وہ تھا نکال تو دیا لیکن گھاؤں بہت بڑا تھا بہت گہرا زخم آیا تھا بہت بڑا کٹ لگ گیا تھا توجہ تو اس کو پہلی نہیں ملتی تھی جس طرح اس کا رنگہ تھی ویسے ہی اس کے نصیب تھے تو ماں نے کہا کوئی بات نہیں اگر کوئی اور بچہ ہوتا تو شاید اس کو ہسپتال لے جاتے اس وقت ماں نے وہاں گھاؤں کے حساب سے جس طرح مرہم پٹی کی جاتی ہے دیکھ بال کی جاتی ہے ویسے مرہم شرم لگا کے پٹی چٹی باندی لیکن وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ اب وہ چل پھر نہیں سکتی تھی بیٹھی رہتی تھی ماں کا خیال تھا دو تین دن کے اندر زخم بھر جائے گا ہفتے میں بھر جائے گا دس دن میں بھر جائے گا لیکن زخم تھا کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا زخم پندرہ دن ہو گئے زخم ویسہ کا ویسہ تھا وہ اب مسلسل بچی تھی بیٹھے بیٹھے جب تھک جاتی تو وہ چلتی پھرتی زخم اور خراب ہو جاتا جب کافی ٹائم ہو گیا ماں نے دیکھا ابھی تک زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تب اس کے باپ سے بولی اس کو قریبی ہسپتال لے جائیے اس کا پاؤں خراب ہو رہا ہے تو باپ نے بھی کہا اور نہیں نہیں یہ کوئی اتنا بڑا زخم نہیں ہے چھوٹا سا ہی زخم ہے ٹھیک ہو جائے گا بچی ہے چلتی پھرتی ہے پھر سے خراب ہو جاتا ہے اس کو باندھ کے رکھو اس کو کہو بیٹھ جائے ایک جگہ پہ ٹھیک کے تو کچھ دن یہ بیٹھی رہے گی یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اور ماں نے بھی ایسا ہی کیا ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو بٹھا دیا کہ خبر در کہنی جانا بیٹھی رہو ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ بیٹھی نہ رہ سکی کیونکہ اس کو درد ہو تھی یہ زخم خراب ہو رہا تھا اور اس زخم کو اور انفیکشن ہوئی اس کے اندر ایسی انفیکشن اس کے اندر شروع ہوئی کہ زخم خراب ہوتے ہوتے بگڑنا شروع ہو گیا ان لوگوں نے پھر بھی اس کے اوپر توجہ نہ دی یہ حد تک کہ گاؤں والوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا لیکن وہ سارے کوئی بھی کیر نہیں کرتا تھا کیر کیسے کرتا جو اپنے نصیب ہی اس طرح کے لے کے آتی ہے کوئی اس کی کیر نہیں کرتا اس کی کسی نے کیر نہیں کی وہ زخم اتنا خراب ہوا خراب ہوتے 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 بقیدہ پوری ٹانگ کے اندر وہ انفیکشن پھیل گیا اور جب پوری ٹانگ کے اندر وہ انفیکشن پھیل گیا تب ماں آپ کو احساس ہوا کہ ہماری تو بچی کی ٹانگ ہی خراب ہو گئی ہے اور اس وقت جب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے گیا انہوں نے کہا یہ بہت دیر کر دی آپ لوگوں نے انفیکشن ہوا تھا اور یہ زہر پھیلتا پھیلتا انفیکشن کا ٹانگ تک آ گیا پوری ٹانگ اس لیے ہمیں کاٹنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی بچا لیں تو اس کی زندگی کو بچانے کے لیے پوری ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا اور پھر ایسا ہی ہوا رانی جو صرف نام کی رانی تھی اپنی شکل و صورت کی طرح ویسا ہی کالا سیاہ جو نصیب لے کے آئی تھی ماں نے نام ضرور رانی رکھا تھا ایک ٹانگ سے محروم ہو گئی کسی کی زندگی پہ اس کی ٹانگ محروم ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا اس کے بہن بھائیوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا اس کے ماں باپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا دوسری طرف جس طرح ہم مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک سین چلتا ہے اس کے بعد ایک اور سین شروع ہوتا ہے دوسری طرف ایسا ہی ایک سین یہ کبیر کے گھر کی کہانی تھی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ وہاں اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا لیکن ہم واپس اسی اصل کہانی کی طرف آتے ہیں دستک موت کی دستک آج بھی شدید دھند تھی سارے گاؤں والے جب اپنے اپنے بستروں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے کیونکہ آج بھی تو کمائی کے لیے روزگار کے لیے مزدوری کے لیے باہر نکلنا تھا لیکن آج بہت شدید تھند تھی اتنی تھند کے ہڈیوں میں گستی جا رہی تھی ہر طرف فوق ہی فوق تھی کیرا پڑ رہا تھا اور گاؤں کے اندر یہ ہوتی ہے کھلی زمینیں ہوتی ہیں ان کے اندر پانی لگا ہوتا ہے کھیتی بڑی لوگ کرتے ہیں تو گاؤں کے اندر زیادہ فوق ہو جاتی ہے گاؤں کے اندر زیادہ تھند بیستی ہوتی ہے کہ زمینوں کے اندر جو پانی لگا ہوتا ہے اس پانی کے ویسے شدید تھند لگتی ہے میں بھی آج جب گاؤں کے اندر جاتا ہوں یقین مانیے جتنی سوکس جیکٹس جو جو کچھ ہم نے پہن رکھاتا ہے اس کے باوجود برداشت سے باہر ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی ایک ایسی صبح ہوتی گاؤں والے اٹھ تو گئے لیکن آج شدید تھند تھی وہیں گاؤں میں آج رستم اپنے گھر سے اٹھا یہ فرضی انہوں نے کا نام رکھ لیجئے رستم اپنے گھر سے اٹھا اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرنے کے لیے اس نے نکلنا تھا بیوی نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا اس نے ناشتہ کھایا اور کہا آج تو کچھ زیادہ ہی تھند ہے اتنی شدید تھند ہے کہ کام پہ جانے کو دل نہیں کر رہا کیونکہ ٹھٹھرتا جا رہا ہوں بیوی بولی مزدوری پہ جائیں گے تو کچھ پیسے لے کے آئیں گے آپ نہ آگے تو آگے کچھ بھی نہیں ہے پیسے تو چاہیے نا پیسوں کے بغیر زندگی کہاں گزرتی ہے اس نے کہاں صحیح کہتی ہو اس ٹھٹھرتی سردی میں ناشتہ کرنے کے بعد وہ گیا اسی باغ میں جہاں اکثر ہی مل جاتی تھی سیبوں کا باغ وہ چلتا ہوا سیبوں کے باغ میں کہاں وہاں پہ اس نے جو اس کے ذمہ لگایا گیا باغ کی صفائی جو کچھ وہ کر سکتا تھا جو اس کے ذمہ تھا اکثر جو آتا تھا وہ صفائی وغیرہ کڑاتے تھے اس نے سارا دن وہاں پہ کام کیا اور جیسے ہی شام ہوئی تو اس کی مزدوری اس کے ہاتھ پہ رکھ دی گئی اور کچھ سیب کپڑے کے بنے ہوا جو تھیلہ تھا اس کے اندر اس کو ڈال کے دے دی گئی ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہوئے جانا اب پھر سے شدید دھند کیرہ پڑنا شروع ہو گیا تھا اور شدید پھر سے سردی ہو گئی تھی جب وہ اپنی موں پہ چادر سی لپیٹ رہا تھا اور اس نے شاہ پر وہ کپڑا سا تھیلہ اچھا جس میں سیب تھے ہاتھ میں پکڑے پیسے اس نے اپنی جیب میں رکھے اور وہ اپنے گھر کی طرف روانہ وائس باغ سے اس کے گھر کا درمیان جو فاصلہ تھا تقریبا آدھے گھنٹے کا فاصلہ تھا لیکن آدھا گھنٹہ شاید اس کو دو گھنٹے لگ جاتے اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنا کیرہ پڑ رہا تھا کہ راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا اتنی دھون تھی اتنی دھون تھی کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا اور ایسا ہی ہوا جو آدھے گھنٹے کا راستہ تھا تقریبا اس نے ایک گھنٹہ مکمل کیا لیکن آدھا سفر ابھی تیہ ہوا تھا آدھا سفر ابھی پاکی تھا یعنی ایک گھنٹے کا سفر کوئی بشر نہیں نظر آ رہا تھا جتنے ہی لوگ تھے سب کے سب گاؤں والے اس رات اپنے اپنے بستروں میں گھس چکے تھے خواتین اگر چولہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی آگ جلائی ہوئی تھی تو سب بستروں میں گھسے ہوئے تھے کیونکہ آج شدید ہی ٹھنڈ پڑ رہی تھی صبح سے ہی ٹھنڈ تھی سورج تو آج نکلا ہی نہیں تھا اور گاؤں والے اپنے اپنے بستروں میں اس لیے گھسے ہوئے تھے آج تو وہ کچہری بھی نہیں لگی تھی جہاں پہ سارے روز اکٹے بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے ٹھنڈ اتنی تھی کوئی جمع ہی نہیں ہو سکا تھا دو تین لوگ جمع ہوئے انہوں نے آگ جلائی لیکن کوئی آیا ہی نہیں تو وہ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے کے کہ بستر میں چل کے بیٹھتے ہیں مزہ نہیں آرہا اور اگر کوئی کھانے کیلئے بھی اٹھ رہا تھا تو بستر سے نکل کے فوراں آگ کے پاس آ کے بیٹھتا چولے کے پاس بیٹھ کے جلدی سے کھانا کھاتا اور اپنے بستر میں چلا جاتا ٹھنڈ کاج اتنا برا حال تھا شدید ٹھنڈ اور رستوں سیبوں کا تھیلہ ہاتھ میں لیے چلتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا چلتے چلتے تقریباً وہ جب آدھا راستہ تیہ کر چکا تو وہیں پہ اس کی نگاہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک بچے پر پڑی ننگا بچہ جس نے اس ٹھنڈی میں اتنی شدید ٹھنڈ کے اندر کوئی بھی کپڑے نہیں پہن رکھے تھے اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا وہ اس ٹھٹرتی سردی میں اکیلا بیٹھا تھا وہ چلتا ہوا اس کے پاس گیا تو اس بچے نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا اس کی گول گول سی آنکھیں تھی گول مٹول سا وہ بچہ اور رستوں کی طرف دیکھ کے بولا بھوک لگی ہے کھانا دے دو ایک سردی میں بیٹھا وہ بچہ جب اس طرح مو پر مو کر کے کھانا مانگ رہا تھا بھوک لگی ہے کھانا دے دو تو اس کے دل میں آیا کہ میں اس کو کھانا دے دوں یہ جو سیب میرے ہاتھ میں ہے میں دے دوں بچہ ہے اس کو بھوک لگی ہے لیکن ساتھ ہی احساس ہوا آج تو کام مل گیا ہے پتہ نہیں کل کام ملتا ہے نہیں کل شاہد اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہوئی تو کام پہ بھی جا سکوں گا نہیں کم از کم ایک دو دن یہ سیب میرے بچے ہی کھا لیں گے اگر یہ اس کو دے دیے تو میرے بچے کیا کھائیں گے تو وہ جو اس کو سیب دینے لگا تھا ایک دم سے اس نے ٹھیلا پیچھے کر لیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا اس کے موں سے کوئی جملہ نہ نکل سکا ٹھیلے والا ہاتھ خود پہ خود پیچھے چلا گیا تھوڑی دور آگے وہ گیا تھا کہ پھر سے پیچھے سے آواز آئی بھوک لگی ہے کھانا دے دو اس نے پیچھے مرتکت بھی نہیں دیکھا اور وہ تیز تیز قدم اس لیے آگے بڑھانا شروع ہو گیا کہ مجھے اس بچے سے دور جانا ہے مجھے اس کی آواز کانوں میں نہیں آنی چاہیے کھانا مانگ رہا ہے اور میں نے کھانا نہیں دینا میں نے اپنے بچوں کے لیے بچا لیا ہے لیکن وہ زیادہ تیز اس لیے نہیں چل سکتا تھا کہ آگے گھپ اندھیرا تھا کیرہ تھا ٹھٹرتی سردی تھی جسم کے اندر گھستی ہوئی سردی اس کا ناک ٹھنڈا یخ ہو چکا تھا جب وہ سانس لیتا تو اس کی سانس سے ایک دھوان سا نکلتا فوق سی نکلتی ایسے ایک ٹھانڈ سی نکلتی وہ چلتا 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 اندازے سے چلتا چلتا تقریباً ایک گھنٹے بعد اپنے گھر پہنچی گیا جب اس نے گھر پہ دستک دی تو اس کی بیوی دستک کو پہچانتی تھی دروازہ جب کھٹ کھٹایا جا رہا تھا یہ کوئی اور نہیں اس کا شہر کا انداز تھا اس نے دروازہ کھولا اور اس نے تھیلہ جلدی سے اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا بہت شدید بوک لگی ہے کھانا دے تو اببہ نے کھانا کھا لیا تو وہ بلی ہاں بچوں نے اور اببہ نے سب نے کھانا کھا لیا اور وہ ہاتھ مو دھو کہ جب چولے پہ بیٹھا بیگم کے ساتھ تو وہ بتانے شروع ہو گیا کہ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ گاؤں کی نکر پہ ایک بچہ بیٹھا تھا ننگا دھڑنگا سا اس نے مجھے سیب اس نے مجھے دیکھ کے کہا تھا بوک لگی ہے کھانا دے دو میں نے دل کیا اس کو دے دوں لیکن مجھے یاد آیا آج مجدوری مل گیا کل ملتی ہے نہیں ملتی بچے بھوکے ہوں گے کل تو میں نے اپنے بچوں کا سوچ کہ یار میں نے اس کو نہیں دیئے اچھا کیا میں نے نہیں دی اگر میں دے دیتا تو میرے بچے کیا کھاتے اس کی بیوی آگے سے چپ رہی سنتے رہی وہ بیٹھ کے کھانا کھاتا رہا آگ کے بعد جب اس نے کھانا کھا دیا تو اس کے بعد وہ بھی سونے کے لیے اپنے کرم بستر کی طرف چل پڑا باقی سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے گرم بستر کے اندر لیٹے ہوئے تھے اس کو بھی جب وہ بستر کے اندر گھسا تو چار پائی پہ پڑی ہوئی جو اس کی رضائی تھی ٹھنڈی یکس کا رضائی تھی جب اس نے اس کو اڑا تو اس کو لگا اس کی جان نکل گئی اس نے برف اڑ لی ہے اندر وہ کچھ دیر ٹھٹھرتا رہا ٹھٹھرتا رہا ٹھٹھرتا رہا کہ یہاں تک کہ وہ رضائی آہستہ 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 گرم ہونا شروع ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی آہوش میں چلا گیا اب پورا گاؤں اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی کی رات میں جہاں ہر طرف کیرہ ہی کیرہ تھا جہاں شدید فوق تھی دھند ہی دھند تھی کوئی بشر کیا کوئی جانور تک باہر نہیں تھا سب کے سب سو رہے تھے گہری نیند ٹرین کی آواز بھی دور سے آ رہی تھی لیکن کسی کو جگہ نہیں پا رہی تھی وہ جو دن کے تھکے ہارے سب اپنے اپنے بستروں میں سو رہے تھے کسی کو کچھ ہوش بھی نہیں جات تھا لیکن کچھ لوگ تھے جن کی دل کی دھرکن تیز تھی لیکن وہ بھی سو رہے تھے جن کی دلوں کی دھرکن اس لیے تیز رہتی تھی کہ وہ رات پھر سے آنے والی ہے وہ سردیوں کا موسم آ گیا ہے شدید سردی کا موسم جس شدید سردی کے موسم میں وہ دستک ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا تھا آج پھر دستک ہونے والی ہے کہ تبھی گھروں میں سوئے ہوئے لوگوں نے ایک آواز سنی آج کی رہا تھک 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 کوئی بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہوا آ رہا تھا اس بیساکھی کی لکڑی کی جو تھک تھک تھی وہ جو پتھر پہ بیساکھی پڑتی تھی تو اس تھک تھک کی آواز پیدا ہوتی تھی وہ جو تھک تھک کی آواز ایسی گونجدار آواز تھی کہ وہ جو پارش میں پرستی پارش جمکتی بجلی گرچتا باغ بھی جن کو نہیں جگا پاتا تھا گہری نیند اپنے بستروں میں سوئے رہتے تھے اس تھک تھک کی ایسی گونج تھی اور اس تھک تھک کی ایسی تہشت تھی اور اس میں ایسی تلسماتی اس تھک تھک کے اندر آواز تھی کہ دور دور تک اس تھک کی آواز کونج دی تھی اور آج بھی اس کاؤں کے اندر وہ تھک تھک کی آواز کونج رہی تھی جہاں تھک کی آواز آتی تو اس گھر کے سوئے ہوئے مکین ایک تم سے ان کے دل کو لگتا ان کے دل پہ زور سے تھک ہوا ہے وجہ صرف ایک ہی تھی آج وہ رات آگی تھی دستک کی رات آج پھر کسی بدنصیب کے دروازے پہ دستک ہونی تھی جس گھر کے آگے وہ تھک کی آواز آتی اس گھر کے تمام بچے بڑھے عورتیں جوان کامپنا شروع ہو جاتے کہ کہیں میرے دروازے پہ یہ دستک نہ ہو جائے وہ جہاں جہاں سے گزرتی جاتی سب کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی وہ جب وہاں سے دھڑکن تھک تھک کی آواز گزر جاتی اور دور ہو جاتی تو اس گھر کے مکین سکھ کا سانس لیتے کہ ہمارے دروازے پہ نہیں رکی یہ دستک لیکن اس دہشت اس دستک کی ایسی دہشت ہی پورا گاؤں جاگ جاتا تھا اکٹھا اب ہر گاؤں کے اندر سب اپنے اپنے بستر کے اندر جاگ رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ یہ دستک ہمارے گھر کے آگے نہ ہو ابھی بھی دستک کی آواز پورا گاؤں سن رہا تھا فرق یہ تھا جب کسی دروازے کے آگے سے یہ دستک گزرتی تو اس وقت ہر کے لوگ تھر تھر کامتے اور آگے بڑھتے جاتے اور آگے یہ آواز بڑھتی جا رہی تھی کہ یہ آواز چلتی چلتی رستم کے دروازے کے سامنے پہنچی رستم کے گھر والے بھی سارے کے سارے جاگ چکے تھے سوائے رستم کے جو گہری نیند سو رہا تھا دستک نے اس کو نہیں جگایا تھا کہ اسی لمحے وہ جو لکڑی کی بساکھی ٹک ٹک کرتی ہوئی آواز پیدا کر رہی تھی اسی لکڑی کو زور زور سے پکڑ کے رستم کے گھر کے دروازے پر مارا گیا ٹک 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 اور ایک آواز کنچی بھوک لگی ہے کھانا دے دو ایک پوڑی خوفناک اور مکروح سی آواز بھوک لگی ہے کھانا دے دو فیصلہ ہو چکا تھا آج یہ دستک رستم کے دروازے پر ہو گئی تھی وہ جو سارے سہمیں ہوئے تھے جو سارے کام پر رہے تھے شاید سب نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ جو بھی بدنصیب ہے اس کے دروازے کو آج سیلیکٹ کر لیا گیا ہے اس کے دروازے پر دستک ہو چکی ہے سب سکھ کا سانس اس لیے لے رہے تھے شکر ہے ہمارے دروازے پر دستک نہیں ہوئی لیکن رستم کے گھر کے اندر جہاں بیچینی پھیل گئی تھی وہاں پر دستک ہوتے ہی سارے تر تر کامپنا شروع ہو گئے موت کی دستک ہو چکی تھی تب ہی دیکھا کہ رستم دوسری دفعہ جب دروازے پر زور زور سے لکڑی ماری گئی اور کہا گیا زور سے بولا گیا جملہ بھوک لگی ہے کھانا دے دو تو رستم جو نید میں تھا دوسری دفعہ دستک پر اٹھ بیٹھا اور اونچی آواز میں بولا کون ہے کون ہے جو رات کو اس وقت دروازہ کھٹکٹا رہا ہے ایسا لگتا تھا جیسے وہ سہر میں مبتلا ہو گیا ایسا لگتا ہے اس دہشتناک آواز کا اس پر تلسم جادو ہو گیا سارے گھر والے جانتے تھے کہ یہ وہی آواز ہے موت کی دستک لیکن وہ نہیں ڈر رہا تھا وہ ایک دم سے اٹھا اور اس کی بیوی چیخی رستم رک جاؤ کہاں جا رہے ہو بابا بابا آواز دینا چلو ہو گیا اپنے سسر کو رکیے اس کو یہ کہاں جا رہا ہے یہ موت کی دستک ہے لیکن رستم پہ تو جیسے اثر ہو چکا تھا اس جادو کا رستم تیزی سے چلتا ہوا سیدھا تروازے کی طرف گیا تب ہی آخری دفعہ رستم کے کانوں نے بھی آواز سنی ٹھک 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 بھوک لگی ہے کھانا دی دو ایک بڑی مکروخ خوفناک آواز اور تب ہی رستم نے غصے سے دروازہ کھول دیا لیکن دروازہ کھولتی ہی جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے اپنی کھڑی ہوئی مخلوق کو دیکھ کے جیسے اس کا جسم کے اندر جو بھی سہر تھا وہ جو جادو دلسم کے اندر بندھا سا چلا آیا تھا ایسے لگتا تھا جیسے اس کا دماغ کسی جادو کے کنٹرول میں آ گیا ہو اور وہ چلتا ہوا اس دروازے کی طرف آ گیا تھا لیکن سامنے کھڑی مخلوق کو دیکھتے ہی وہ جادو ختم ہو گیا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں سامنے کھڑی ہوئی مخلوق کو دیکھ کے گھرور نہیں جانتے گھرور انہیں صرف ایک چیک کی آواز سنی ہے اور بھاگے ہیں رستم کو بچانے کے لیے تب ہی انہوں نے دیکھا رستم چیختا ہوا پیچھے کی طرف بھاگا ہے گھر کی طرف اور اتنی زور سے بھاگا ہے کہ اس کا سر نیچے پڑی ہوئی اینٹ کے اوپر جا کے لگا ہے اس کا پاؤں کیسے سلپ ہوا ہے اتنی تیزی سے وہ ہڑ بڑا کر پیچھے بھاگا ہے کہ تیز بھاگتے ہوئے اس کا پاؤں سلپ ہوا اور زمین پہ پڑی اینٹوں سے جا کے ایسے ٹکرایا کہ اس کے سر سے خون پہنا شروع ہو گیا اور اس کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھی پورے گاؤں والے جانتے تھے جس کا گھر جس کا دروازہ جس دروازے پہ آج صدا لگائی گئی ہے آج ان کی باری ہے رستم کی بیوی چیخ رہی تھی بابا اس کو ہسپتال لے کے جائیے بابا بابا پلیز رستم کو بچائیے اور بابا نے کہا رستم ہسپتال رستم تو جا چکا ہے وہ جو دروازے پہ دستک دیتی ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتی وہ رستم کو اپنے ساتھ لے گئی ہے اب رستم ہم میں نہیں رہا تو جانتی نہیں یہ موت کی صدا جس دروازے پہ آتی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے آتی ہے پچیس سالوں میں پچیس موتیں واقع ہو چکی ہیں ہر سال یہ اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے یہ جانتی بھی ہے میری بیٹی تو کہ یہ سزا اس گاؤں سے ختم نہیں ہونے لگی یہ اس گاؤں کی سزا ہے جو اس گاؤں کو ملتی رہے گی اور آج پھر وہ رستم کو لے گئی ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں گئی اور باپ نے دھاڑیں مار کل رونا شروع کر دیا وہ جو باہر صدا دگا رہی تھی وہ جا چکی تھی وہ ٹھک ٹھک بھی ختم ہو چی لوگوں کے لیے وہ اندھیری کالی گھٹا ٹوپ رات جو تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی لیکن رات تو ابھی بھی باقی تھی اندھیرہ اب بھی باقی تھا لیکن وہ دلوں کی دھڑکن وہ خوف یہ ایک خوف کہ کس کا دروازہ آج کھٹایا جاتا ہے ختم ہو چکا تھا اس لیے ان کے لیے تو کالی گھٹا ختم ہو چکی تھی کیونکہ وہ جا چکی تھی کسی کے دروازے کو کھٹ کھٹا کے اس کو اپنے ساتھ لے کے اس کا مردہ وجود اس کے گھر کے اندر پڑا تھا ایسا ہی تو ہوتا تھا کوئی گر جاتا تھا کسی کا سامپ کٹ لیتا تھا کوئی کچھ نہ کچھ بہانہ بنتا تھا اور انسان مر جاتا تھا اس کو یہی پہ میں ختم کرتا ہوں اس کو پارٹ ون کر لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ یہی سے آپ کو اس کا پارٹ ٹو سناوں گا گاؤں کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے میں خود اس کہانی کو سناتے ہوئے نا گاؤں کے محول کے اندر چلا گیا تھا مجھے لگایا ایسے میں گاؤں کے اندر تھا ٹھنڈی یخ موسم کے اندر ابھی ابھی واپس آئے ہوں میں جب سنا بھی رہا تھا چاہید میں بھی ادھر پہنچ گیا تھا تو انشاءاللہ کل یہی سے کانٹینیو کروں گا اسی کہانی کا پارٹ ٹو جو آپ کو یہی سے سناوں گا موت کی دستک پارٹ ٹو تو آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں مجھے بھیجتے رہی ہیں جس طرح آپ لوگ بھیجتے ہیں کہانی کے انڈ میں آپ نے لازمی جو لفظ لکھنا ہوتا ہے اردو میں کہانی یا انگلیش میں سٹوری لکھ دیا کریں یا پھر او سی ایس بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں او سی ایس اور میرا ورس اپ کا نمبر ہے جس میں آپ نے بھیجنا ہے نائن ٹو پاکستان کا کورڈ ہے اور آگے میرا نمبر ہے شروع میں آپ دیکھ لیجئے آپ کے ملک میں زیرو زیرو لگتا ہے یا پلس لگتا ہے زیرو زیرو نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو میں ریپیٹ کرتا ہوں زیرو زیرو نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو یا میرا ورس اپ کا نمبر اس پہ آپ لوگ بھی مجھے اپنی کہانی بھیجئے لیکن آخر میں سٹوری کہانی او سی ایس لازمی لکھئے گا ورنہ آپ کی کہانی پروگرام میں شامل نہیں ہوگی آج کی او سی ایس سے محضر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ڈھیل سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ